اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کی درخواست مسترد کرتی گئی ہے سپریم کورٹ میں اہم سمات اس وقت چارٹی سپریم کورٹ نے سردار تنویر علیہ السلام کی درخواست مسترد کرتی گئی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ہیں سپریم کورٹ نے سردار تنویر علیہ السلام کی درخواست کو مسترد کر دیا اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم شاہ سے ندیم شاہ سوالے سے آگاہ کچھے گا سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست مسترد کر دی گئی ہے رلیگ دیتے ہوئے جو ہائی کورٹ کی سزا کا آرڈر ہے اسے موطل کر دیا جائے یا جو وزیراعظم سابق کے سردار تنویر علیہ السلام ہیں ان کو جو ڈی سیڈ کرنے کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن آف آزاد کشمی نے جاری کیا ہے اس کو موطل کیا جائے وہ کراہ کی طرف سے یہ وہاں پر دلائل دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو دائریکٹ بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ اختیار سپیکر اسمبلی کے پاس ہے سپیکر اسمبلی الیکشن کمیشن کو لکھے گا تو تب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے میرے موکل کی یہ درخواست ہے کہ جب تک اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہے یا فردر پروسس ہوتا ہے اس وقت تک جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے موطل قرار دیا جائے اس سزا کو ختم کیا جائے اور مجھے کم کم ممبر اسمبلی رہنے کا حق دیا جائے جس پر چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے فل بینچ کورٹ کی جو دلائل سنے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس نے جو آپ کی ریلیف دینے کی جو استعداد ہے اس کو مسترض کیا جاتا ہے ڈسمس کیا جاتا ہے اب جو اپیل ہے جو اپیل جو مین اپیل ہے وہ دوبارہ فائل کی جائے گی اور اس کے جو سماعت ہے وہ کل تک متوقع ہے یہاں پر میں آپ کو یہ قانونی نقطہ بتاتا چلوں کیونکہ اس وقت جو سردار ترویر علیہ السلام کی اپیل جو مین اپیل ہے جو مرکزی اپیل ہے اس کو خارج نہیں کیا گیا لیکن ان کی جو استعداد تھی کہ اس اپیل کے منظور ہونے تک یا فردر پروسس ہونے تک ان کو جو ممبر اسمبلی کی ڈی سیٹ کا نوٹیسن ہے ندیم شاہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سینئر تذیعکار بشارت عباسی نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ بشارت عباسی صاحب آپ کے وقت دینے کا بتائیے گا سپریم کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ آیا ہے کہ اپیل دینے کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ نے وہ مسترد کر دی ہے جی اسی طرح اسے فیصلے کی جو کہ جس طرح آئی کورٹ نے یہ فیصلہ سپریٹ بھی کیا تھا یہی توقع تھی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ ان کو ریلیف نہیں دے گی بلکہ سپریم کورٹ آئی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھے گی تو تنویر جی جی بشارت عباسی صاحب مزید بتائیے گا اس حوالے سے کہ جو اپیل ہے اپیل دینے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے یہ مسترد تو اسی طرح تھا جس طرح آئی کورٹ نے جو فیصلہ سپیٹ لی کیا تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ سپریم کورٹ ریلیف نہیں دے گی سپریم کورٹ آئی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھے گی اور اس پہ جو سپریم کورٹ نے ان کو ویکٹ دیا تھا دو ویک کا تحریری جواب داخل کے وہ میرے خیال میں ایک کے سپریم کورٹ میں جو ایز خود نوٹ سپریم کورٹ نے لیا تو ان عدالت کا وہ باقی رہ گیا تو باقی چیزیں تو تقریباً واینڈ اپی ہو گئی ہیں اچھا بشارت عباسی صاحب تین اپیلے جو ہیں ان پر بھی اعتراضات لگے تھے آپ یہ چوتی دفعہ جو اپیل تھی درخواست دینے کی کہ ان کو ڈی سیٹ نہ کیا جائے ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے کیونکہ قومی اسمبلی جو ہے وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے اس اپیل کو جو ہے مسترد کیا گیا ہے مرکزی اپیل جو ہے ابھی بھی ان کے وقلہ کے جانے سے کی گئی ہے جی جو یہ وہ یہ تو ہیں میبر اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنا چونکہ آئی کورٹ کے آئی کورٹ نے جب نائل قرار دے دیا تو اس کے پاس الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈی سیٹ کرنے کا اس نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا تھا گو کہ یہ اسمبلی نوٹیفیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ اسمبلی میں جائے گا اور اسمبلی ہی اس کو ڈی نوٹیفائی کرے گی لیکن چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتدائی طور پر الیکشن کمیشن ہی کسی کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے یا بال کرتا ہے تو اس میں یہ جو آتمی نوٹیفیکشن ہوگا ان کو اسمبلی رقمیت سے فارق کرنے کا وہ اسمبلی ہی سے ہوگا بہت شکریہ بشارت باش صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ناظرین کو بتائیں ہم اس وقت جو درخواست ہے اپیل کی وہ مسترد کرتی گئے ندیم شاہ مزید بتائیے گا اس حوالے سے جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دلائے سے وہ پر ملچہ سے اور اس پر جو مزید عدالت کی جو آرگو تھی وہ بھی بہی زبردست رہی بکلائے نے بار بار یہ اصحار کیا کہ جو ہائی کوٹ ہے ان کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ممبر اسمبلی کو ڈی سیٹ کریں جس کے بعد موزد عدالت کے جو چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو موزد جسٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ عدالت کا جو عدالت کا جو نوٹس ہے عدالت کی جو صدا ہے ان کو ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ سپیکر اسمبلی کیا ان کو ڈی سیٹ نہ کرتے وہ اپنی مرضی کرتے جس طرح بکلائے نے ان سے یہ کہا کہ بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن یہ اختیار ہائی کوٹ کے پاس موجود نہیں ہے کہ بھی کسی ممبر اسمبلی کو ڈی سیٹ کرے مقرآن نے صدا کی کہ جب تک مرکزی اپیل سماعت کے لیے منظور نہیں ہوتی یا اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا یا اس پر مزید سماعت نہیں کی جاتی تو اس وقت تک جو موقع ہیں سردار تربیر علیہ السن نے ریلیس دیا جائے اور اس کی اسمبلی کی جو ڈی سیٹ کا نوٹسکیشن ہے جو سزا ہے جو ہائی کوٹ نے انہیں دی ہے اسے کالا دم قرار دیا جائے جس پر موزد عدالت نے اسے یہی کہا کہ اس وقت ایک ریاست میں دو وزیراعظم کیسے رہ سکتے ہیں ہم یہ ساری باتیں آپ کی مرکزی سماعت میں سنیں گے ہم اسی لیے بیٹے ہیں کہ آپ کو سنیں لیکن جو سزا کو کالا دم قرار دینے کی درخواست تھی جو استعداد تھی وہ موزد عدالت نے خارج کر دی ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آج کے سیسے پر بڑی نظر جمعی تھی جو کالیمانی پارٹی کا اجلاف تھا گزشتہ رات تھا اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس سارے معاملے پر سردار تنویر علیہ السلام کو سپورٹ کیا جائے گا اپوزیشن جو جمعاتیں تھی ان کی نظر بھی اسی فیصلے پر تھی کہ آج انتہائی اہم نویت کا فیصلہ سامنے آنا تھا آج اگر موزد عدالت اس سزا کو کالا دم قرار دیتی سردار تنویر علیہ السلام کو کوئی رلیف دیتی تو صورتحالی یکسر تبدیل ہو جاتی جبکہ ایسا نہیں ہوا موزد عدالت میں چیز جسس راجہ سعید اکرم کی سرواہی میں راجہ رضا علی خان اور خواجہ نسین کی جو بیٹن پر مشتمل تھا انہوں نے جو رلیف دینے کی صداقی بکلا صداق تنویر علیہ السلام صداق رازق کی طرف سے انہوں نے اس کو پسمس کر دیا ہے اور اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے اس وقت بہت شکریہ ندیم شاہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے